ہم شروع کرتے ہیں آج ہمارا جو ہے گیاروہ پارا ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم شروع کرتے ہیں آج حدیث کے مطابق جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے تو آپ کے لئے نہیں ابھی حدیث ہے آپ کے لئے جنت کے راستے آسان کر دی اللہ نے حدیث ہے جنت کا راستہ ہوتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن منزل بہت اچھی ہے اب انہوں نے مشقتوں کا ذکر کیا نہیں کہ آئی بھی ایک جگہ سے بیچاری سوئی بھی نہیں آگئی ایسی مجلس جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان تک پہنچنے کے لئے جو مشقت ہے اس پر آخرت میں بھی عجر ہے اور دنیا میں بھی ان مجالس سے سقینت اور اتمنان پاتے ہیں گیاروہ پارا گیاروہ پارا چلیں پھر شروع کرتے ہیں ہم اس کا ترجمہ جب تم گیاروہ پارا جب تم پلڑ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے حضور پیش کریں گے یہ جنگ تبک کا واقعہ چل رہا ہے جو پڑھاتا نا مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا ایک پار نہ کریں گے والیکم السلام ورحمت اللہ بردہ تو اس ماہ میں سلام کریں آرہی ہیں وہ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دی ہیں اب اللہ اس کا رسول تمہاری طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہو تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو تو بے شک تم ان سے صرف نظر کرو تو کیوں کہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جانم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی یہ منافقوں کی بات ہے یہ تو منافق قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا یہ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا رہا ہے جو اپنے کام نہ کرنے کے حضربانے تبک میں نے کہتے ہیں جنگ تبک میں تو آپ سعظم کے حضربانے لے کر نبی سعظم کی خدمت میں پیش ہونے والے تھے اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جنگ تبک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور عذر بہانے کر کے پیشے رہ گئے تھے اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو متقی معذور تھے ان کے بارے میں پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے بہت بہترین طریقے سے ان کے دفاع میں بات کر چکے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی ان سے راضی ہیں لیکن ان لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالی اپنی ناراضگی کا ازار رکھتے ہیں جو نہیں گئے یا واقعی معذور کون ہوتا ہے جو بیمار ہو یا جس کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ ہو کوئی نیک کام کرنے کے لیے خصوصاً اللہ کے دین کے لیے جدو جہد اور کوشش کرنے کے لیے یا جہاد کی سبیل اللہ کے لیے یعنی مال نہ ہو صحت نہ ہو وقت ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے وقت لگا سکے یعنی اپنی جسمانی بیماریوں یا تخلیفوں کی وجہ سے یا اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہو جن کی وجہ سے اس کے پاس بلکل کوئی موقع ہی نہ ہو یا اسباب سفر نہ ہو تو ایسا شخص اپنی سچی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں معذور ق حبوق سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی راستہ نہیں چلا اور کوئی وادی نہیں چلے مگر وہ برابر تمہارے ساتھ انہیں عذر نے روک لیا تھا کیونکہ ان کا نیت صاف تھی لیکن ان کے پاس عذر تھے سواری نہیں تھی کچھ مسئلے تھے تو وہ اب ان کو وہی عذر مل رہا ہے کہ اس کا جنگ پہ جانے کا عذر تو منافقین نے بھی پیش کئے تھے عذر ان سچے مسلمانوں نے بھی پیش کئے یا اپنے دل میں رک لیکن ان کو ہر عجر میں شریک قرار دیا گیا اور منافقین کو فاسق فاجر اور قرار دیا گیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا بزائی دیکھنے میں ایک ہی عمل ہے لیکن وہ بلکل مختلف انجام ہے تو ہر انسان کو جب بھی دین کا کوئی کام نہ کر پانے کی وجہ بتانی ہو تو ضرور سوچے کہ کیا یہ عذر اللہ کے ہاں بھی قابل ہے قبول ہے اور کیا یہ حقیقی عذر ہے یہ کون لوگ تھے جن کے حضور قبول کیے گئے یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر خیر خواہی تھی دین کے لیے سچی وفاداری تھی اور وہ دلی طور پر اس عمل میں شریک تھے ان کا شوق تھا ان کی تڑپ تھی کہ وہ ان کی آزو تھی کہ جب موقع نہیں ملا تو ان کی آنکھیں آنسو بھا رہی تھی ان کے اندر حزن تھا غم تھا وہ عام طور پر احسان کے درجے پر فائز تھے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے مہربان تھے اور ان کے لئے وہ پورا پورا اجل لکھ دیا جو جہاد میں شریک ہونے والوں کے لئے لکھا گیا تھا اس کے برعکس منافقین کے بارے میں یہ فرمایا اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں اور یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں اور ان کے نفاق کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ دراصل یہی منافق ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً بیاسی افراد تھے جن کے بارے میں یعنی ایٹی ٹو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتا دیئے گئے تھے خبر دے دی گئی تھی کہ کون کون حقیقی منافق ہیں اور جو ہے آپ کو پتا ہے نا ایک رازدار صحابی تھے کون تھے حضیفہ بن عمال جن کو نام بتا دیئے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافق ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جاتے تو یہ لوگ آپ سے پیچھے مدینہ میں رہ جاتے اور جیسے یہاں رہ گئے تھے تبوک میں جی غزوہ تبوک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پر بہت خوش ہوتے کہ ہمارے بہانے کام آگئے اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے تو عذر کرنے لگتے اور قسمیں کھانے لگتے اور ایسی باتوں پر پھر وہ خوش بھی ہوتے بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ماننا پسند آتا جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا یعنی وہ ہم نے ایک آیت بھی پڑھی تھی نا کہ وہ خود تو کام نہیں کرتے تھے لیکن پسند کرتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائیں کہ ہم نے جو کام نہیں کیا اس پر بھی ہماری تعریف کی جائیں تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان اس تعریف پر خوش ہو جس کے کام جو اس کے کام کی نہ ہو کام کسی اور کا ہو اور جو ایک ریڈٹ اس کو مل دا تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ ایسی تعریف سے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ تو میری میند نہیں یہ تو کسی اور کیا مجھے تعریف کیوں مل نہیں لیکن جو منافقت ہوتی ہے اس کے طور طریقے ہی کچھ اور ہوتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا آیت نمبر 97 یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں سخت زیادہ نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ دین کی حدود سے ناوقف رہے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو دیاد میں سکونت اختیار کرے گا وہ سخت مزاج ہوگا کیونکہ ماں کا محول ہی سخت ہوتا ہے نا پڑھنے لکھنے کے محاقع نہیں ہوتے ہیں عدب عدب اور تمیز عامتوں پر نہیں ہوتی ان کا کلچر ہی مختلف ہوتا ہے دین کی تعلیمات کے ذریعے اس کلچر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ دیاد والے برے لوگ ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علم کی کمی ہیں عدب اور ذہنی کاموں کی کمی کی وجہ سے عموماً لوگوں کے اندر اخلاقی اور دینی کمی کی وجہ سے عموماً لوگوں کے اندر اخلاقی طور پر معاملات میں سختی پائی جاتی اور اسی وجہ سے وہ دین کو قبول کرنے میں بھی سخت مزاج ہوتے کون بدو لوگ ان بدیوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں انہی بدیوں میں کیونکہ بدویوں میں کیونکہ یہ دیاد میں رہنے والے ہیں بدو ہیں تو یہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے یعنی زکاة کو جرمانہ سمجھتے اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہتے ہیں کیونکہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے لیکن سارے بدوی بھی ایک جیسے نہیں ہیں انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لئے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقین اللہ در گزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے صدقہ انسان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کا خود کا ذریعہ بنتا ہے یعنی جب آپ کے دل میں یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں تو اس کے لئے کیا کریں صدقہ کریں اور چھوٹی سی چیز کیوں ہی کیوں نہ ہو یعنی جس کا صلاح کسی بندے سے نہ چاہیں اور اس سے چاہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے پاس ہوتے ہیں جو بندوں کی مدد میں ہوتا ہے رسول اللہ صحیح نے فرمایا اللہ وزجل قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تُو رب العالمین ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا کیا تُو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تُو نے اسے کھانا نہ کھلایا کیا تُو نہیں جانتا کہ اگر تُو اسے کھانا کھلاتا تو تُو مجھے اس کے پاس پاتا یا تُو اسے میرے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تُو تو رب العالمین ہے تو اللہ فرمائے گا میرے فلاہ بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تُو نے اسے پانی نہیں پلایا اگر تُو سے پانی پلاتا تو مجھے اپنے پاس پاتا تو پانی کوئی بھی پلا دیں اس کا بڑا سواب ہے بہت ہم کہتے ہیں جا اٹھ کے لے لو یہ حدیث سنی تھی تو ہماری رفت بہن نے تو پانی شنانا ہمارے سبق میں بھی آئی تھی نا سامنے پڑی تھی پانی کی حدیث میں اچھا اب یہ آیت بہت امپورٹن ہے صورت توبہ کی محجنین کی تعریف کی گئی اور کسی درس میں آئی تھی تھا صورت توبہ کی نا یہ آئیت صورت توبہ کی نا یہ آئیت صورت توبہ کی نا یہ آئیت صورت ہندرد ہندرد رضی اللہ علم ورضو عنہ رضی اللہ علم ورضو عنہ واعزلهم جنات واعزلهم جنات ججر تحتها الأنمار لَا أُخَارِدِينَ اِنَا أَبَدًا لَا لِكَ الْأَوْلُّ الْعَظِيمِ ہم نے یاد بھی کیجئے نا کسی درس میں وہ ماجیب انسار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیت کہنے میں سبقت کی یعنی مقربین کون ہے والسابقون السابقون اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ صورت الواقعہ آیت 10 اور 11 تو نیکی کے کام میں سبقت کرنا اللہ کا مقرب بناتا ہے جو بعد میں راز بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ عظیم الشان کامیابی ہے حدیث میں آتا ہے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں تو اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو رضیت باللہ ربہ وبل اسلام دینہ ومحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے جنت واجب ہوگی اگر ہم ناراضی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی بھی ہم سے راضی ہے اور جنت کا وعدہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس بات پر تاجب کا ہزار کیا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا دوبارہ بتا دیجئے کون کون سی چیزیں ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت مشکل سا کام کرنے کو کہا جائے گا لیکن یہ سارا تو دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ کیا اس بات پر راضی ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے کیونکہ رب جو ہے وہ خالق مالک اور مدبر بھی ہیں تمہارے بارے میں اس کی تدبیریں ہیں کیا انہیں خبول کرتے ہو تمہاری جو تقدیر ہے کیا تم اسے مانتے ہو یہ ہے رب کو ماننا کیا ہم سب مانتے ہیں اور پھر دوسری چیز دین کے اسلام پر دین کے اسلام ہونے پر راضی ہونا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہونا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب برق ہے اور ہمارے فائدہ کا ہے تو کیا ہوگا جنت واجب ہو جائی تمہارے گرد و پیش جو بدویر وَمِن مَنْ حَوْ لَكُمْ مِنْ الْعَرَابِ مُنْفِقُون تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہے جو نفاق میں تاق ہو گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دھوری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے دھوری سزا سے مراد دنیا کی سزا اور قبر کی سزا قبر کا عذاب ہے اور بڑی سزا سے مراد قیامت کے دن کی سزا پھر کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا محفوظ ہے کچھ نیت ہے اور کچھ بد ہے تیبان ہو جائے کیونکہ وہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کے راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعا رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لئے وجہ تسقین ہوگی تو اب کیا بتایا خلطو عملن سوالن و آخر سیئن کہ کیونکہ یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے نا کہ کچھ نیک کام کر لیتے ہیں اور پھر کچھ خرابیاں کر لیتے ہیں تو جو لوگ اس کے افریر سے گزر رہے ہیں ان کو امید بھی رکھنی چاہے اصل اللہ ایتوب آلہیم کہ اللہ مہربان ہوگا کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن دوسری طرف صدقے کا حکم ہے نا پھر صدقہ مسلسل صدقے کا حکم آ رہا ہے کیونکہ صدقہ جو ہے انسانوں کے گناہ میں اور جو انسانوں کی تکلیف ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو فرمایا جن لوگوں نے عمال سوالے ہیں اور غیر سوالے ملے جو لے عمال کی ہیں ان کے لئے کیا کرو ان کو پاک کرو اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو یہ آپ صدقہ سے کہا گیا تو ہمارے لئے بھی حکم ہے کہ ہم صدقہ کریں جو صدقہ دے گا انشاءاللہ اس کے لئے نبی صدقہ کی دعائیں بھی کام آئے گی اور پھر یہ دعائیں ان کے لئے وجہ تسکین ہوگی آگے پیچھے اللہ کی صفات آ رہی ہیں کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت اتا کرتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رہیم تو توبہ کے ساتھ ساتھ استفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی قصد اور جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو بضائی تو کسی انسان کو دے رہے ہوتے ہم کسی کو کھلا رہے ہوتے ہیں کسی کو پلا رہے ہوتے کسی کے عائدت کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص کام میں کسی پروجیکٹ میں لگا رہے ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے بندوں پر اللہ سبiahiefс اللہ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو ہماری نیتوں خلوص کے مطابق بڑھاتا ہے وہ دنیا میں بظائر ضائع ہوتا کیوں نہ نظر آئے لیکن کیا ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے نا جب ہمارا دل اللہ کے طرف اخلاص کے ساتھ متوجہ ہوگا اور خلوص نیت کے ساتھ ہم اس کو دے رہے ہوں گے صدقہ کو صدقہ خیرات کو تو کیا ہوگا ہماری بلائیں مسئیبتیں کر جائیں گی بیماریوں میں بھی لوگ دیتے ہیں نا ان لوگوں سے کہہ دیئے کہ عمل کرو اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تو تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے یعنی پہلے جو غلطیاں تم سے ہو گئیں ہو گئیں اب آئندہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل دیکھ رہا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے انتظار میں ہے پینڈنگ میں ہے چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے یعنی ایسے لوگ تھے جن کا معاملہ کچھ درمیانہ سا تھا نہ ان کے نفاق کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا اور نہ ان کے مومن ہونے کا تو یہ بھی جو پچھلی کٹیگری ہے اس سے ملتے جلتے لوگ تھے لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا جنگ تبو کی بات ہو رہی تھے کچھ گئے تھے کچھ نہیں گئے تھے یعنی فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے ابھی دیکھا جائے گا کہ کیا عمل کرتے ہیں اور جس طرف ان کا رخ زیادہ ہوگا اسی طرف کی کٹیگری میں ان کو ڈال دیا جائے گا تو پھر اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے عمل دیکھتا ہے کہ کتنے شرمندہ ہوتے اپنے برے عمال پر اور کتنے زیادہ نیک عمال کرتے ہیں اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو پھر ہمیں فکر کرنا چاہئے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان کر کتنا اللہ کی طرف راغیب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق و نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس عبادتگاہ کو اس شخص کے لیے کمینگاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاب برسر پیکار ہو چکا ہے وہ ضرور قسم خاک آ کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائے کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطع جھوٹے تھے تو تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزی اختیار کرنے والے ہی پسند ہے پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی خوکلی بے سبات کپکڑ پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا پڑی ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھا تھا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل بھی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت با خبر حکیم و دانہ ہے اب ان آیت میں کیا ہے مسجد درار کا ذکر آیا ہے مدینہ میں دو مسجدیں تھی جو مسلمانوں نے بنائی تھی ایک مسجد نبی جو مدینہ کے اندر تھی اور ایک مدینہ سے بعد مسجد قبہ جو پہلے گئے مدینہ حجرت کر کے سب سے پہلے راستے میں مسجد قبہ بنائیں پھر وہاں آگے جا کے مسجد نبی بنائیں اور یہ دونوں مسجدیں ریکمینڈڈ ہیں لیکن منافقین اپنے کاموں کے لیے اپنی منافقت اور اپنی خفیہ سردرمیوں کے لیے مرکز چاہتے تھے اگر وہ ایسے کوئی مرکز بناتے تو سب کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں کوئی ایسی بلڈنگ خری کر لیتے ہیں کوئی کمرہ خری کر لیتے ہیں تو انہوں نے مسجد کی آر میں اپنے لیے ایک کمین گاہ بنانے کی سوچی تاکہ وہاں پر سب اکھٹے ہو کر راتوں کو مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشے کر سکیں اس کو مسجد درار کہتے ہیں ٹھیک ہے مدینہ میں اور بظاہر اس پر دین کا پردہ پڑا رہے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوا کہ تو مسجد گئے اور پھر یہ کہ چونکہ یہ ساری نمازوں میں حاضر نہیں ہونا چاہتے تھے نہیں آتے تھے نا آپ نے پڑا نا اللہ نے خود ان کا چٹھا کھلا بتا دیا کہ یہ نمازوں میں خسلاتے ہوئے آتے ہیں بہت سستی کرتے ہوئے آتے ہیں تو کیا ہوا کہ اور بظاہر اس پر دین کا پردہ پڑا رہے گا تو کسی کو شک بھی نہیں ہوا اب پھر یہ کہ چونکہ ساری نمازوں میں حاضر نہیں ہونا چاہتے تو یہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ اچھا اگر ہم ان کی مزید میں نہ گئے مزید نبی میں مزید قبعہ میں حاضر نہیں ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ تیسری مزید میں گئے ہیں جو انہوں نے بنائی بھی ہیں مزید درہ اس طرح انہوں نے اپنے عامال کے لیے ایک جگہ بنانے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی ان حرکتوں پر خوب واقف تھا اور خوب جانتا تھا اس لئے مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے مزید بنا کر یہ تقاضی کیا مطالبہ کیا کہ آپ آئیں اور اس کا افتتاہ کریں جیسے ہم بولاتے ہیں نا افتتاہ کرنے کے لیے کسی مولانا کو کسی کو تو غزوہ توبو سے واپسی پر آپ نے وعدہ کیا ہوں گا ابھی تو میں غزوے پر دیرا پھر میں آؤں گا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ ان کی مزید کا افتتاہ نہیں کریں گے افتتاہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ریکمینڈڈ مزید ہو جاتی ایک مزید قرار دی جاتی نا اور اس میں تو ان کی نیتیں خراب تھی کہ ان کے خلاف مشورے کریں گے تو اس میں ہمیں ایک بڑی اہم بات بتائی گئے کہ دین کے نام پر کوئی خواہ کتنی بڑی امالت بنا لیں لیکن اگر اس کی بنیادوں میں اللہ کا خوف نہیں اس کی بنیادیں درست ہوتی ہیں اور وہ بنیادیں سراسر اللہ کی رضا نہ دکھاوا ہو نہ ریاکاری ہو نہ لوگوں پر احسان جتانا ہو وہ تمام عمال جو صدقہ کو برباد کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نام پر اگر کوئی مزید بنائیں مزید بنانے والا کام فضیلت والا عمل ہے تو اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ مزیدیں مزید بنائیں مدرسہ بنائیں کوئی چھوٹی سی چیز بنائیں کچھ بھی بنائیں لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے کریں اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو اس کے برعکس کے لوگ واوا کریں انہیں دنیا رہتی دنیا تک ہمارا نام برقرار ہے یہ کہ ہمارے نام کی ایک تاریخ مرتب ہو ایسی کوئی گھٹیا سوچ اور نیت انسان کے اندر نہیں ہوئی نام تو اللہ کیا برخنا ہے نا کہیں صدقہ جاریہ والے کام ہو اور فرشتوں کی محفل میں ذکر ہو مزیدوں سے نہ ہو ہمارا کے اس میں جریاکاری ہو نا مزید ایسی نہ بنائیں کوئی ایسی سوچوں کے ساتھ بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بکار ہے جیسے کہ یہاں پر بتائے گا کہ اس مزید کا کیا انجام ہوا اس کو ڈھا دیا گیا اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے دھوہاں سا نکل لاتا کہ جیسے واقع وہ آگ میں جاگ رہی ہو لیکن ہایا نا آپ سے سمیں اللہ نے منع کیا رہا ہے تو کچھ عمل جو بضائے نیکی کے لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بدی سے بھی بتر ہوتے ہیں اس کا انجام برائی سے بھی برا ہوتا ہے واللہ کیا نیکی شمار نہیں سبق ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لئے ہو انم العمال و ذریعات یقیناً عمال کا در و مدہ نیت ہوئے تو یہ مزید درار اس غلط ارادے سے منافق ہو نہیں یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی حربہ چھوڑا کوئی حربہ نہیں چھوڑتے تھے نقصان پہنچانے کے لئے مسلمانوں کو راب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور مدینہ کے منافقوں نے بھی یہی کیا یہاں پر مزید قبعہ کے رہنے والوں کی خاص طور پر تعریف کی گئی کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ کو پاک صاف لوگ بہت محبوب ہیں ان میں تو انسان پاک صاف رہتا ہی ہے رات کو بھی ہمیں پاک صاف ہو کر سونے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے لئے باوزو سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوزو رات گزارتا ایک فرشتہ کا سبحان اللہ جب بھی وہ بندہ رات کی کسی کی گزارتا ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوزو حالت میں رات گزاری اور ہم وضوعی نہیں کر کے سوتے آج سے ہم کریں میں بھی آپ پی سب کے لئے لیسن پھر ٹوٹ گیا پھر آپ کی آنکھ تو کھلتی ہیں ٹوٹ گیا تو آپ کی اس میں قصور نہیں ہے وہ تو آپ کا لکھا گیا ٹھیک ہے نا ٹوٹ گیا تو وہ تو ہماری جسمانی کیفیات ہیں پھر کیا ہوتے بردہ پر آدمی ہماری آنکھ کھلتی ہیں پھر یہ آپ گئے وہاں ٹوالٹ میں پھر وضوع کر لیں پھر سو جائیں ہاں یعنی ساری رات فرشتہ استخبار کرتا رہتا ہے آیت نمبر ہندرین ہندرین کیا ہے ایک ہندرین ایک ہندرین ایک ہندرین ایک ہندرین نائن ہندرین نائن ہندرین اب اس کے بعد ہم شروع کریں گے ہندرین شروع کریں گے یعنی ساری رات فرشتہ استخبار کرتا رہتا ہے یعنی چھوٹا سا عمل ہے بڑا ہی بھاری بڑا ہی مشکل کیونکہ جب نیند آ رہی ہے تو اس وقت وضوع کرنے سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ ساری نیند اکھڑ جائے گی ٹھیک ہے تو پھر دو نفر پڑھے وضوع کے تو بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آواز ہے نا خدموں کے آپ سے سب نے اپنے خدموں سے آ گیا گیا سنی کہ بلال وہ کیا عمل ہے تو انہوں نے کہا میں اتحیت الوضوع پڑھتا ہوں آپ سترے ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آئے اور خصوصا عبادت کے بعد فرشتے آتے ہیں انسان اپنا باوضوع ہونے کے قضیاء ضرور خیال کرے جیسے نماز وغیرہ پڑھنا کیونکہ جو عبادت وضوع کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی جو شخص اللہ کی خاطر مزید بناتا ہے خوف قبوتر کے گھوصلے جتنی کیوں نہ اللہ سبحانتہ اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اللہ ہم تو روز دعا کر دیں کوئی مدرسہ کوئی مزید کوئی ہمارے جگہ مل جائے کوئی اسلامی کی انیورسٹیہ کوئی سینٹر اللہ آپ کے قرآن نے بہت بڑا ویجن دی بڑا ویجن دیا ہمیں اللہ ہمیں کروا دیں ہم سیئے اللہ ہم سچے دل سے کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس میں جھاڑو بھی ماریں گی ہم سب کام کریں گی اللہ اس میں صفائیاں بھی کریں گی اللہ سچا وعدہ ہم آپ سے کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں کروا دیں تو ہمارے محلے کی یہ مشکل آسان ہو جائے ہم دن رات ماہ کلاسیز لگائیں کوئی تحجید کے بعد کہہ رہا ہے کوئی فجر کے بعد کہہ رہا ہے جوب کرنے والی ہماری بہنیں فجر میں آ جائیں گے وہ آتی بھی ہیں سچے دل سے ہمیں ان کو دیکھا بھی وہ آتی بھی ہیں بیچاری ہماری بہن لیکن فجر میں دحس بھی رکھ لیاتا ہونا لیکن اگر اس مجید کے بنانے کی بھی نیت خراب ہوئی آمین تو ہمیں اللہ دے دے گا تو اس پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا رسول اللہ صاحب نے فرمایا جو شخص کوئی مزید تعمیر کرے جس میں ریاہ دکھلاوا مقصود نہ ہو جس میں ریاہ کاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو اللہ جنت میں اس کے لئے گھر بنائیں گے سبحان اللہ حقیقت یہ کہ اللہ نے مؤمنوں سے ان کے نفس اور ان کے مار جنت کے بدلے خرید لیا ابو سعید خضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون سا ہے سب سے اچھا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے وہ سب سے بہترین شخص ہیں یہی سب سے اچھا ایسے لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مارتے و مرتے ہیں ان سے اللہ کے ذمہ ایک پکتہ وعدہ ہے تورات انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے اہد کو پورا کرنے والا ہو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سعودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیں قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا جیسے معزین تھے کہ ان کی زندگیہ اس آیت کی عملی تفسیر تھی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پہ آ جاتی اسما جو ہے فیس بک پہ آ جاتی جیسے آپ ابھی تھی تھوڑی دیر پہلے ہاں عبداللہ بن عمرو Louise آپ کہہ دیں ان کو کھون کھا سکتی ہاں کہ آپ ٹ نس نہ کریں عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی وجہ سے ان کو بھی آپ کو بھی سواب نہیں جائیں ہیں عبداللہ بن عمرو کیونکہ knowledge is no bound انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اگر آپ کو دے رہے گھر میں اگر کوئی عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس ایک جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کے دن جنت پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرے گی دروازہ کھولو کیونکہ دروازے بند ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھلیں گے تو دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا وہ کہیں گے کہ کس چیز کا حساب کتاب کون سا حساب کتاب مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندوں پر رہی ہیں یعنی ساری زندگی ہم ایک ہی کام کرتے رہے ہیں تو بس اتنا سن کر وہ ان کے لئے دروازہ کھول دے گا اور وہ اس دروازے سے داخل یہ میں تفسیر میں حدیث بتا رہی دروازے سے داخل ہو کر باقی لوگوں سے چالیس سال پہلے کا قیل اللہ بھی جنت میں کر چکے ہوں گے سمجھ آئی حدیث جب تک باقی لوگ آئیں گے جنت میں یہ معاجرین جو ہے وہ اتنی دیر مزے کر چکے ہوں گے یعنی چالیس سال پہلے کا قیل اللہ بھی جنت میں کر چکے ہوں گے ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں مزے نہیں کہ چالیس سال اگر ان کی زندگی تھی تو چالیس سال انہوں نے قیل اللہ نہیں کہ لہٰذا اللہ سبحانہ اللہ نے ان کو وہاں بیتنی طریقے سے ان کو وہاں کمپنسیٹ کر دے گا تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالی سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے اپنی تجارت کرتا ہے پھر اس کے لئے بھلائیاں ہی بھلائیاں جیسے کہ ہماری بہن ابھی کہہ رہی میں اس سینٹر سے دونوں آئیں سونے کو دل کر رہا تھا ظاہر صبح کی گئی نہیں تھی اور دن کتنا چھوٹا ہے ظاہر ہو گئی آئیں تو اثر ہو گئی لیکن کہتی ہیں کہ جو سو گیا وہ کھو گیا ہمارا ایک پارہ ہو جائے گا پھر توبہ کرنے والے آیت نمہ ہنڈرین ٹویل کیا کہہ رہی اچھا ہنڈرین ٹویل چلے اب آپ آپ نے کوشش کر لی آپ کو حجر بھی جائے پھر توبہ کرنے والے ہنڈرین ٹویل ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہوتا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں غلطیاں بہت کرتا ہوں میں بہت کمزور ہوں کون ہوتا ہے وہ اتائبون ہوتے اللہ ہمیں اتائبون منا العابدون عبادت گزار الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے کتنی صفت آگئی جزاک اللہ خیر قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو قصر سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں ایک حدیث کے مطابق افضل العباد اللہ یوم القیامت الحمدون حمد کہتے ہیں وہ جو بہت زیادہ تعریف کرے دنیا میں جو قصر سے اللہ کا شکر ادا کرے گا تعریف کرے گا تو قیامت کے دن بہترین بندوں میں سے شمار ہوگا خوشخبری ہے اس کے لئے جو اپنا نعمائے نعمال میں استقبار کی قصر پا ہے روزہ رکھنے والے یا اللہ کی رحمہ سیاد کرنے والے سنیں جو روزدار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے وہ خالصتا میرے لئے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا وہ میری خاطر کھانا پینے اور اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے روزدار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی روزہ افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کرتے وقت تو اصاہیون کا ایک معنی روزدار اور دوسرا معنی سیاحت کرنے والے یعنی سفر کرنے والے کس کام کے لئے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے خواہ و جہاد کا معاملہ ہو حجرت ہو دعوت دین ہو لوگوں کی اصلاح ہو طلب علم ہو یا تعلیم دین ہو یا مشاہدہ ہے آثارِ الٰہی ہو یعنی ابھی آپ بھی آئی ہیں نا تو آپ کا بھی یہی حجر ہے کس لئے نکلی ہیں گھر سے اللہ کے لئے نکلی ہیں تعلیم حاصل کرنے یعنی دنیا میں جو مختلف طرح کی نشانیاں اللہ کی جو بکری ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے لئے سفر جو انہوں سفر ہو جنہیں دیکھ کر اللہ پر ایمان بڑھ جائے یہ کونی نشانیاں اسی طرح اللہ حلال اس کی تلاش میں سفر کرنے والے بھی کیا کہلاتے ہیں الساہیون میں آتے ہیں اب پانچوی کے راکہون رکو کرنے والے الساجدوں سجدے کرنے والے ورک یعنی کسرت کے ترسات نمازیں پڑھنے والے جب حضرت ابو فراس ربیہ بن کعب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو جو مانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی بن کعب سے فرمایا کہ جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کسرت کرو یعنی رکو اور سجد کسرت سے کرنا یعنی میری مدد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شرف جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندے پر لاکر رکھ دی جاتے ہیں اور جب وہ رکو اور سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں سبحان اللہ نیچے گر جاتے ہیں تو نماز پڑتے وقت بلکل سیدھا کھڑا رہی رہی گا تاکہ جتنے بھی گناہ وہ پھر رکو خوشی سے کرنا ہے حتیٰ کہ سارے گناہ گر جائیں سجدہ خوشی سے کرنا ہے اور نماز کو اپنے لئے بوجھ نہیں سمجھنا ہے اور اب جب رمضان آ رہا ہے تو عشاء کی نماز ایک تو لمبی اور پھر ترابی تو واقعی ایک تیسٹ ہے سب کے لئے لیکن کچھ لوگ بہت خوشی خوشی اس کو ادا کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ میں بھی آپ بھی خوشی خوشی ادا کریں گے کیونکہ شروع شروع میں عادت نہیں ہوتی تو تکلیف ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس اس مشقت کا عادی ہو جاتے ہیں نفسی تو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے یہ نفسی تو گھوڑے کی تیزی سے دوڑ جاتا ہے اس کو پکڑ پکڑ کے لانا ہے اور نماز آسان لگنے لگتی تیس دن بعد پھر ہماری تاکرہ تشوری ہوں گی نا ہے نا تو پھر یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ خیام اللہل مشکل لگتا ہے تو یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ پھر سارے سال ہم جو ہے ہم رمضان میں یہ سب عبادتیں کرتے ہیں پھر سارے سال تاجد گزار بھی ہو جاتے ہیں نوافل سب پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین نیکی کا حکم دینے والے ملکی سے روکنے والے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے لہٰذا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ جب کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو چھپ نہیں رہتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ برا ہے یہ نہ کرو نہ کرو یہ ساری دیکھیں ہم نے خوبیاں والحافظون علی حدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہ حدث نہیں بڑھنا ہے اللہ نے جو حدود قائم کی اس پر ہمیں رک جانا ہے آپ سرسن نے عبداللہ بن عباد سے کہا تھا کہ اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اور تم ان کلمات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے کسی بھی چیز کے حدود کی حفاظت کریں گے تو اللہ بھی ہماری حفاظت کرے گا اور پھر اللہ کو اپنے سامنے پائیں تو ہمارے لئے بہت ضروری کہ جن جن چیزوں نے اللہ نے رکا ہے حرام کاموں سے اور خود رکنے والے ہوں ایک تو ہے عمر بالمعروف دوسرا ہے نعیم عن الملک دوسروں کو رکنے والے ایک ہے حافظون علی الحدود اللہ خود حدود دیکھ کر رک جانے والے کہ خود کوئی حرام کام نہ کریں تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرے ہماری حفاظتیں کیوں نہیں ہو رہی کیوں سارے وائرس آگئے کیوں پریشانی آگئیں کیوں بیماری آگئے کیوں روزی تنگ ہو گئی کیونکہ ہم اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کر رہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میں تمہیں کچھ کلمات نہ بتاؤں کہ تم اس کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تو ہمیں کیونکہ اللہ حدود کی پابندی کرنی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے اللہ کے حدود سے مراد وہ کام ہے جن سے اللہ نے کرنے سے روکا ہے ہر وہ کام ہر وہ کام ہو رہا ہے پارٹیاں دیکھ لیں دعوتیں دیکھ لیں شادیاں دیکھ لیں عورت مد ساتھ بٹھائے جاتے ہیں حد سے آگے نہ بڑے مخلوط پارٹیاں ہر معاملے میں کھانے پینے کے معاملے میں شادی بیا کے معاملے میں مد عورت کے تعلق کے معاملے میں حدود کو بہت واضح کر دیا گیا تو اگر حفاظت کرے گا تو اس کی جان مال اور عزت محفظ رہے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں رہے کہ مشرقوں کی مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشددار ہی کیوں نہ جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا تھا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اب یہ جو آیت ہے نا اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مشرقوں کی کیا کرنا ہے دعا مغفرت نہیں کرنی تو صحیح بخاری میں اس کی تفسیر آتی ہے اس آیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے آخری وقت پر ان کے پاس موجود تھے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی عمیہ بھی تھا بیٹھا ہوا تھا تو آپ سب سے نے فرمایا کہ اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اگر آپ نے لا الہ الا پڑھ لیں تاکہ اللہ کے ہاں جب آپ کے لئے حجت پیش کر سکتا کر سکوں ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ نے کہا کہ اے ابو طالب کیا عبدالمطلب مطلب کے مذہب سے انعراف کر دے گا عبدالمطلب ان کے والد تھے نا عبدالمطلب والد تھے تو اس حال میں انتقال ہو گیا تو جیسی جیسی سوسائٹی جیسی محل ہوتا ہے انہوں نے قلبانی پڑھنے دیا کس نے ابو جہل نے اور عمیہ بن خلب نے تو نبی صلح نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روک مجھے روک نہیں دیا جایا میں نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا ٹھیک ہے میں آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا تو پھر کیا ہوا میں آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا جس پر ہی آیت نازل ہوئی جس میں مشرقین کے لئے مخفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا کتاب تفسیر صحیح بخاری صدق توبہ ٹھیک ہے کتاب تفسیر میں جا کے دیکھ لی جائے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ ہم نے پڑھا نا اچھا اب کیا ہے کہ زندہ کفار و مشرقین کے لئے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے جو زندہ کفار و مشرقین ہیں ان کے لئے آپ ہدایت کی دعا کریں کیونکہ ہمارے ساتھ جاب پہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پڑوس ہوتا ہے راستے میں ہم ان سے دعا ہوتی ہے تو ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ اور ان کو اسلام پیش کرنا بھی ہماری مسلمانوں کو مسلمان تو کیا کرنا ان کا بھی ہم پہ حق ہے کہ ان کے لئے چاہے پہنچا میں نے کہا کہ اس کے ہمارے ساتھ ہے اس کے پاس جتنا لوگ جاتے ہیں اس کو کوئی دے دیا کریں کوئی کتاب کوئی وہ کبھی چاہے پہ بلالیں کہ وہ تو رویوں سے ہی بدل جائیں گے نا اب آیت نمبر آپ استقفار نہیں کریں اور دعا نہیں کریں گے زندہ ہیں تو ان کی ہدایت کی دعا اور آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کہنا ہے آیت نمبر ہنڈرین ٹھٹین دیکھ لیں ٹھیک ہے صورت تو توبہ جی ہاں سلام کا جواب بھی دیرین کا جو مشکل دیتے ہیں لیکن والے والے کم اگر وہ سلام علیکم نہیں تو وہ آپ سلام نے کیا فرمایا تھا ایک نے کہا تھا تو والے کم نکل جاتا ہے آپ کی نیت میں یہ نا اللہ مارک کر دے گا آپ اسے پوچھ بھی رہنا آپ لوگ اسی لئے پوچھ رہے ابراہیم علیہ السلام میں اپنے باپ کے لئے جو دعائے مغفرت کی تھی انہوں نے بھی اپنے باپ آزر کے لئے کی تھی آزر کے لئے تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا حقیق ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق الخلف خدا سے ڈھننے والا اور بودباد آدمی تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر اس بات سے باز آگئے اِنَّا اِبْرَاہِمَ لَاَوَّاہُنْ حَلِيمِ ابراہیم علیہ السلام دادمند اور تحمل والے تھے اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمرائی میں مقتلع کریں جب تک کہ انہیں صاحب صاحب بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے یعنی پہلے اللہ تعالی حرام و حلال واضح کرتے ہیں پھر پکڑتے ہیں در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم گھتا ہے اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مدددار ایسا نہیں ہو جو تمہیں اسے بچا سکے اللہ نے معاف کر دیا ان معاجرین اور انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا یعنی جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت کہا اس کو جیش الاشرہ تنگی کا خافلہ یا تنگی کا لشکر کہا جنگ تبوک کو کیونکہ آپ نے سنانا پیشے بھی کہ گرمی بہت تھی کچھ وسائل نہیں تھے فصلیں پک گئی تھی ٹھیک ہے اچھا اللہ نے معاف کر دیا ان ماجرین انساء کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی سعسن کا ساتھ دیا یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جو چھوٹی موٹی لگزشے ہوئیں ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا کیونکہ مشل وقت میں لوگوں نے دین کا ساتھ دیا تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو کام ہم جتنی تقلیف کے ساتھ کرتے ہیں اس پر اتنا زیادہ سواب ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ جو آج بچاری صبح بھی گئی شام میں گئی دیکھیں خوش ہو جائیں اور سب کے لئے اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کی دل کجی کے طرف مائل ہو چلے انہی سب کے لئے مشکل ہے نا یہ پارہ دور ہے قرآن کے عمادی نہیں تھے سب ہی اپنا وقت ٹرائم سب لگا رہے ہیں گھر بھی دے رہے ہیں یعنی مشکل وقت دیکھ کر وہ بھی گھبرانے لگتے ہیں تھے تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون نیکی کے راستے میں خوشی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کون مجبوراں مگر جب انہوں نے اس کا جی کا اتباہ نہ کیا بلکہ نبی صاحب کا ساتھ دیا تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا اللہ تعالی دل کے ان حالات پر ان کا ماخضہ نہیں کرے گا کہ تم نے خوشی سے کیوں نہیں کیا یہ راہ اختیار کی تمہیں تقلیف کیوں ہوئی تھی یا تمہیں مشکل کیوں لگ رہا تھا انسان ہے کمزور ہے بہت سے نیکی کر رہا ہے مثلا وضو کرنا بعض وقت مشکل کام لگتا ہے نماز پڑھنا تحجب پڑھنا بعض وقت مشکل ہو رہا تھا تو اگر انسان پر خوش نہ خوش ایسے حالات واقعات گزرتے ہیں ہماری فطرت ہے نا ہماری میچر ہے ہماری میکنس ہے جب نیکی کا ایک بہت بڑا موقع اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا تو یہ کچھ ہو گئی تھی نا غلطیاں جنگ طبو پہ تو ایسے میں انسان کو نیکی سے رکھنا نہیں چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اب دل جب بیلی ساتھ نہیں تو پھر کیا نیکی کیا نیکی کریں انہیں دل کو چھوڑ دیں جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس کر گزریں جب اللہ کا حکم سمجھ کر گزریں گے تو اللہ دل کا ساتھ نہ ہونے کو بھی ماف کر دے گا ونہ وہ گناہ اکھٹے ہو جائیں گے کچھ کہی ہوتا ہے نا دل نہ ہو تو بھی کریں ایک دل کا ساتھ نہ ہونا اور ایک نیکی کے موقع کو غوا دینا خاص طور پر وہ نیکی جس کے کرنے کا حکم فرض کے ذریعے پر درجے پر ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی عذر بھانے تلاش نہیں کرنا چاہیے تو بے شک اللہ نے انہیں ماف کر دیا وَالَسَّلَاسَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُ وَالَسَّلَاسَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُ اب یہ خُلِّفُ یہ واقعہ بہت غور سے سنیں اس میں ایک پوری کہانی ہے جنگ تبق پر ایک صحابہ اپنی کہانی بیان کرتے ٹھیک ہے اور ان تینوں کو بھی اس نے ماف کیا جن کے معاملے میں جن کے معاملے کو ملتبی کر دیا گیا تھا میں نے صورت توبہ شروع کرنے سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس صورت کا نام ہی توبہ اس لئے ہے کہ کچھ جو ہے صحابہ تھے وہ کچھ سستی نفسی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کہا آج جائیں گے کل جائیں گے آج جائیں گے کل جائیں گے اور پیچھے رہ گئے وہ تین صحابہ تھے مخلص صحابہ تھے جن کی نیت خراب نہیں تھی ٹھیک ہے اب ان کا معاملہ ملتبی کر دیا گیا تھا کس کے لئے منافقوں کو تو معافی کر دیا پتہ یہ منافق ہیں ان کی تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوئی ان کی تو پکڑ اللہ کے یہاں ہوگی ٹھیک ہے اور پھر جو ہے یہ تین جو تھے نا خاص طور پر ان کا معاملہ پچاس دن تک ملتبی کر دیا اللہ کے لئے چھوڑ دیا تھا کیونکہ نیک تھے ان کو جانا تھا ان کی نیت خاص صاحب تھی اب کیا وہ ان پچاس دن میں ان کا سوشل بائیکارٹ کیا گیا کہ ان سے کوئی بات نہ کریں اللہ کے رسول صاحب میں نہ بات کریں صحابہ نہ بات کریں اب اس واقعے میں آپ دیکھیں گی کہ ڈسیپلین کتنا ہے جب اللہ نے کہہ دیا سب کا دل جل رہا تھا ان کے لئے سب کا دل تھی انہوں کے لئے جل رہا تھا صحابی تھے صحابی رسول تھے مسجدوں میں آتے تھے ساتھ بیٹھتے تھے تعلیمات حاصل کرتے تھے ساتھی تھے نا لیکن کیونکہ اللہ کا حکم تھا رسول صاحب کا حکم تھا کوئی ان سے بات نہیں کرتا سوشل بائیکارٹ اب اس کو سنیں تو ایک صحابی اپنا واقعہ بین کرتے ان کی تڑپ دیکھیں اب اس کو غور سے سنیں وَأَلَرْثَلَاسَتِ اللَّذِينَ خُلِّكُ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا سلاسہ تین ہوتے ٹھیک ہے جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا اسی ویسے صورت توبہ پڑ گیا اور صورت البراد بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بیزاری غائر کر دی اسی کہنا صورت البراد بھی ہے کیونکہ مشرکوں سے اور کافروں سے براد تھی کہ چار مہینے کا ٹائم بھی آ گیا یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر یہ ہے کہ میں نکل جاؤ یہاں جب زمین کیونکہ اس فتح مقاہ ہو چکی بھی اور آپ کوئی خانہ کعبہ میں یہ لوگ بھی آئیں گے یہ لوگ نجیس ہیں یہ نہیں آئیں گے خانہ کعبہ کے متولی محزیدوں کے متولی کون ہوں گے اب سے مسلمان ہوں گے پہلے یہ لوگ ہوتے تھے نا جب ہی تو گتوں گتوں کی گندگی رکھ دیتی تین سو ساتھ بڑ جب زمین اپی صورت ورقصت کے باوجود ان پر تانگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانے بھی ان پر برباد ہو گئی تو رونا آتا ہے ان کا واقعہ سنجا ان کی اپنی جانے بھی ان پر بار ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ خود اللہ رحمت کے سوا نہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے یہ تین لوگ تھے مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی ردوان اللہ تعالی عجمعین تھے یہ تین سچے مومن تھے بہت مخلص تھے بارہ قربانیاں کر چکے تھے اور ان میں سے آخری دو لوگ تو غزوہ بذر کے شرکہ میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب تم جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا گیا بدر کے صحابہ کی تو بہت اہمیت ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نا لیکن جب انہوں نے غزوہ تغبوغ کے موقع پر سوسی دکھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت گرفت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تغبوغ سے واپس تشریف لائے تو حضب معمول آپ لوگوں سے جنگ کے بعد گاپس آ کر ملاقات کیا کرتے تھے تو جب یہ لوگ ملنے کے لئے آئے تو آپ نے تمام مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا کہ ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے چالیس دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تلقیم کر دی گئے یعنی چالیس دن تو یہ گزرے چالیس دن کے بعد اور دس دن کہ بیوی سے بھی تعلق نہ کر تو ٹوٹل کتنے ہو گئے واضح یہاں تک واضح اب آگے چلیں اس واقعے کو تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہت تفسیر بیان کیا یعنی ان تین میں سے کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی بھی تھے لیکن کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبو اب سنیں ان کی زبانی غزوہ تبو کی تیاری کی زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جنگ کی اپیل کرتے تو میں دن میں ارادہ کر لیتا کہ میں بھی چلوں گا لیکن پھر سستی کر لیتا کہ ابھی تو چلنے میں بہت وقت ہے وقت آئے گا تو ہم چلی دیں گے لیکن پھر وقت آیا اور سب لوگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے رہا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ مدینے میں یا منافق ہیں یا ضعیف لوگ ہیں ذریعے سب چلے گئے اور مجبور لوگ ہیں جو مجبور ہیں منافق ہیں یا ضعیف لوگ ہیں اور جو مجبور کونے سواری نہیں ہیں یا کوئی ماباب بیمار ہے کوئی بھی ایسی شرعی حضور جنہیں اللہ نے معذور رکھا ہے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے اور حضب معمول آپ نے آ کر دو رکعت نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے تو منافقین نے مجلس میں آ کر لمبے چوڑے حضور پیش کے جو آپ پیچھے سن چکے ہیں ساری باتیں اللہ نے بتا دی آیتوں میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں اور اپنی چھوٹی جھوٹی بناوتی باتیں آپ سرسل کے سامنے رکھی تاکہ ان کا بہانہ قبول کر لیا جائے اور ان کی جان چھوڑ دی جائے لیکن کہتے ہیں کہ منافقین کے بعد جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تمہیں معاف کرے تمہارا کیا معاملہ آپ سرسل دیکھیں اللہ تمہیں معاف کرے تمہارا کیا معاملہ تھا نہیں کہتے تمہیں معاف کرے بچوں کو نہیں بخشتے شوہر کو نہیں بخشتے خاص طور پر چھوٹے بھائی بہن ان کو نہیں بخشتے لڑائے جگرے اللہ تمہارا تمہیں معاف کرے تمہارا کیا معاملہ سیکھنے کا سبق ہے نا کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے بچوں کوئی سے کہا اللہ تمہیں معاف کرے بیٹا سستی چھوڑ آج یہ جملہ رٹ لیں گی آپ سرسل کا اللہ تمہیں معاف کرے میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑھ اور ارز کے اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے بڑھ کر سلام کیا چھپے بھی نہیں تھا اور ارز کے اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو اللہ کی قسم ضرور کوئی نہ کوئی بات سنا کر اس کو راضی کر دیتا لیکن باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں سب کو آتی ہیں مگر آپ کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت اگر جھوٹ عزت پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی دیا تو ضرور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی میرے لئے کوئی معافی کی صورت پیدا کر دے گا کبھی نہ شور کرے گی بھائی کچھ کہے گا ہم ڈھر جاتے ہیں نا سچ سے اسی لئے رکھتے ہیں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اللہ ان کی سو سننی پڑے گی سن لے سن لے اور یہ نا سچ بات کے لئے ٹھیک ہے آج یہ سبق ملا نا کہ برداشت کرنا ہے سننا ہے غلطی تو ہو گئی تو برداشت کریں نا اس کا محادہ تو بغتنا ہے واقع ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں کہ جسے میں پیش کر سکھوں صاف کہ گیا میں جانے پر پوری طرح قادرت تھا تو اس پر حضور صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی فرمایا اچھا جاؤ تھوڑا اچھا جاؤ اٹھو اور انتظار دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں یعنی وہ تین لوگ تھے دو اور بھی باب میں نے نام لیا نا وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور سب مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے کیوں کوئی عذر نہ کر دی ان کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میں بھی کوئی عذر کر دیتا لیکن پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے خصوصا جب میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے بلکل سجد بات بتائی کون تھے وہ دو کون تھے بلال امن امیہ اور مرارہ بن ربی آپ کی اس میں چھوٹے چھوٹے ہوگا تھوڑا سو ہوگا اور کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں کیا تو اس سے میرے دل کو اور تسلیح ہوگئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا یا دیا کہ کوئی شخص بھی ان سے کوئی بات نہ کریں کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو گھر بیٹھ گئے وہ دونوں گھر بیٹھ گئے وہ دونوں صحابی جو جنگے بدر میں بھی شریف گھر بیٹھ گئے لیکن میں نکلتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا بازاروں میں چلتا پیتا لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مدینہ کی سرزمین ہی بدل گئی ہے اور میں ہی ہاں اجنبی ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا مسجد میں جاتا حضب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا لیکن انتظار ہی کرتا رہ جاتا آپ کی طرف سے جواب نہ آتا نماز میں نظریں چھوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑھتی ہیں مگر حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا تو آپ مجھے دیکھتے اور جب میں سلام پھیرتا تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیتے ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچازہ گھائی اور بچپن کے دوست ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا یہ بھی ثابت ہے اور باقی دیوار پر چڑھ کر سلام کیا اس کے باقی دیوار پر چڑھ کر سلام کیا مگر اللہ کے بندے نے جواب پک نہ دیا میں نے کہا کہ اے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو وہ خاموش رہے تو میں نے پھر پوچھا وہ پھر خاموش رہے پیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یعنی کسی بھی حال میں وہ بات کرنے کو راضی نہیں رہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا رسول صاحب کا حکم تھا ان کو یہ سوشل بائیکارٹ تھا اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں دیوار سے اتر آیا انہی دنوں میں ایک دفعہ بزار سے گزر رہا تھا شام کے قبیل شام کے قبیلوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اس نے شاہ غسان کا ایک حریر ایک حریر ریشم ریشم میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا میں نے کھول کر کتنے خوبصورت ہندہ سے آیا حریر میں ہے ریشم کے کپڑے میں ہے اور خط لپٹا ہوا ہے شاہ غسان کا میں نے کھول کر اسے جب پڑا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہم نے سنایا کہ تمہارے ساتھی نے تم پر بہت ظلموں ستم توڑ رکھا ہے تم کوئی ضلیل آدمی نہیں ہو تم اس رائق نہیں کہ تمہیں ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آجاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے اب آپ دیکھیں کتنا بڑی آفر آئی ہے بادشاہ کی طرف سے ٹھیک ہے اب دیکھئے دوسری طرف سے کتنی شاندار آفر آئی میں نے کہا کہ ایک اور بلا نازل ہو گئی سچے تھے نا انہوں نے کہا یہ تو ایک آدمائش ایک بلا نازل ہو گئی ہم ہوتے تو چلو چلو ہمارے آس پاس کے لوگ بھی رہتے ہیں ارے بھائی چھوڑو کس چکر میں پڑی ہو دنیا میں اتنی بڑی آفر بادشاہ بنا رہا ہے تمہارے پیزن نہ بلا رہے ہیں چلو 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 جاؤ جاؤ چلی جاؤ فورن چلی جاؤ یا حالانکہ وہ ایک بادشاہ کا خطہ آفر تھی ایسے وقت میں جب ان کے اوپر شدید وقت گزرا تک پورے مدینے میں سے کوئی ایک شخص بھی ان سے نہیں بولا تھا چالیس دن اسی حال میں گزر گئے کوئی نہیں بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اب بیوی کو بھی الگ کر دو میں نے پوچھا کہ اطلاق دے دوں فرمایا نہیں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی ان کے محکے بھیج دیا پچاس دن کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت میں نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا ذرا سوچے چالیس پچاس دن کوئی آپ سے بات نہ کرے کسی شدید تکلیف ہوگی نا پورے شہر میں سوشل بائی کارٹ ہو جو آپ ہی کے لوگ ہیں آپ ہی کے جاندے والے اور بیوی بھی الگ کر دی صرف کوئی ایک دن کے لیے بات نہ کرے سارا دن خاموش رہنا پڑے تو یوں لگتا ہے کہ کسی ٹوچر میں ہے عذاب میں ہے نا اور کہاں یہ کہ پچاس دن چالیس دن پہلے پھر دس دن بیوی سے بھی جدائی تو کہتے ہیں کہ یقائق کسی نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گریہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا ہے پھر لوگ فوج در فوج بھاگ بھاگ کر میرے پاس آ رہے تھے ایک سے ایک بڑھ کر مجھے مبارک بات دے رہا تھا کہ تمہاری توبہ خبول ہوگی میں اٹھا اور سیدھا مزید نبی کی طرف چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے میں نے پوچھا معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے سوچنے کہ جب تک اللہ معاف نہ کرے تو دنیا بھی معاف نہیں کرے گی تو فائدہ نہیں فرمایا اللہ کی طرف سے پھر یہ آیت ناظر ہے کونسی آیت آیت نمبر ہنڈرڈین ایٹین آیت نمبر ہیٹین ایٹین سورت توبہ وَعَلَثَلَاسَتِ اللَّذِينَ خُلْ لِفُ اس کو رٹھ لیں اور آیت نمبر سو بھی جو میں نے تلاوت کی تھی جس میں ساروں معاجین کی تاریخ ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں فرمایا کچھ رہنے دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہتے ہیں رکھ لیا سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا اس شکرانے کے طور پر جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے معافی دے دی میرے گناہ کو معاف کر دیا اور سچائی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا کیونکہ منافقت کے ساتھ تو معافی نہیں ہو سکتی اس میں بہت بڑا سبق ہے سج پولنے اس واقعے سے چند سبق ہمارے سامنے آتے ہیں میں سب سے اہم سبق یہ کہ جب ہم اہم ترین ڈیوٹی ہو تو اس ڈیوٹیوک سے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے کیونکہ انہوں نے سوسی کی تھی جب بھی کسی شخص کو ذمہ داری دی جائے تو اسے حصول پورا کرنی چاہیے ونہ اسے قبول ہی نہ کرے دوسری بات یہ کہ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ کروام رضوان اللہ عجمین کا ایمان اور تقوی کیسا تھا کسی کے چوری چپی بھی کوئی بات نہیں کی وستان کا شائع قسان کا لیٹر بھی جلا دیا سرگوشی میں بھی بات نہیں کی یعنی انہوں نے نہیں کی بنا تھا تو بات ہی نہیں کی اللہ کی قسم دے کر بات کی تب بھی بات نہیں کی سکتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اور اس کے مقاملے میں بادشاہ کا خط ملا تو اس پر کوئی کان نہیں دھرے یعنی دنیا کے کسی لالج پر توجہ نہیں دی کیونکہ ایمان تھا یقین تھا کہ آگر آج بخشش نہیں ہوئی تو کل تو بہت بڑا دن ہے نا پکڑ کا وہاں بھی بخشش نہیں ہوگی لیکن ہم اپنے اخلاق اور قدار کا موازنہ کریں ان صحابہ کے اخلاق اور قدار سے کہ اگر دین کی ویسے ہم پر کوئی آزمائش مشقت آئے تو ہمارا کیا طرز عمل اور رویہ ہوتا ہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کی رسول سے ایمان والوں سے کیسے کیسے بدگمان ہوتے ہیں اور ایسے دین ہی کو برا بھلا کہنے رکھتے ہیں دین کو برا بھلا کہتے ہیں نا جس میں سزا کا کوئی انصر پایا جاتا ہو حالانکہ انسان کی اصلاح کے لیے صرف پیار و محبت ہی کافی نہیں ہوتا ان کے لیے بعض دفعہ سزا دینا بھی ضرورت ہے آپ بھی تو بچے کو سزا دیتی ہیں اور ڈانٹی ہیں اور بعض دفعہ ایک کو اگر سزا دی جائے تو اسب کے لیے ایک نبونہ عبرت بھی بن جاتا ہے تو بہرحال جو اہم ترین سبق ہے وہ یہی ہے کہ فرض سے کتائی فرض سے غفلت اللہ کے آپ پکڑ کا ذریعہ سستی اور کتائی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے آپ کی قرآنی مسلون دعا میں اللہم مائنی اعوذ بکا من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی والغلبتی دینی وقاری رجال کیونکہ سستی کی وجہ سے انسان بعض وقت نیکی کے بہت سے مواقع کھو دیتا ہے جو کہ زندگی میں بس ایک ہی دفعہ آتے ہیں نہیں آتے تو سستی نہیں کرنی چاہیے جو نیکی کے کام کرنے کا موقع ملے اسے کٹ ڈالیے جیسے آج کل اس کام میں آپ لوگ آ گیا آگئے ہیں اے لوگو جو دورہ قرآن میں اے لوگو آیت نمبر 119 صورت طوبہ اے لوگو جو ایمان لاہو اللہ سے ڈرو سچے لوگوں کا ساتھ دو سچے لوگوں کا ساتھ کو ان کی طرح سے کوئی تقلیب بھی پہنچے دوستی کا میار بتا دیا گیا سچائی اور اخلاق مدینہ کے باشندوں اور گرد و نوا کے بدیوں کو ہرگز زیبان آتا کہ اللہ کے رسول کو چور کر گھر بیٹھے رہتے یعنی یہ پیشے رہے تو رہے کیوں اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی نفس کی فکر میں لگ جاتے اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی رامے بھوپ پیاس اور مشکت کی کوئی تکلیف ہو جھنے اور منکرین حق کو جو راہ ناغوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل سوالیں نہ لکھا جائے یعنی وہی نیت کا اخلاص جو پارے کے شروع میں بیان ہوا ہے یقیناً اللہ کے ہاں موسمیوں کا حق حق الخدمت مارا نہیں جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُوا عَجْرِ الْمُوسِدِينَ ایسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ رائے خدا میں تھوڑا یا بہت خرچ کرو رائے خدا میں تھوڑا یا بہت خرچ وہ اٹھائیں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے کہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلح انہیں عطا کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے ہر عمل کو خوب خبول کرتا ہے اور اگر نہیں کر سکتا کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے تو اس کی نیت کو خبول کر لیتا ہے اور یہ کچھ ضروری نہ تھا یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہلِ ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے کیونکہ غزہِ طبوغ میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا ہر جنگ میں ہر ایک کو ہی نکلنا ہے فرمایا مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے آبادی کے ہر عصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اس کے بعد فی سبیل اللہ کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گا ایک ہے میدان جنگ میں لڑنا اور ایک ہے علم کے میدان میں جد و جہد کرنا تاکہ جس طرح کے کچھ لوگ سردوں کی حفاظت کریں فی سبیل اللہ اسی طرح کچھ لوگ ذہن کے اوپر افقار کی الغار جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے اور متنفر کر دیتی ہے اس کو بیک کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اور وہ کیا ہیں دین کی سمجھ بوش پیدا کرنا یہاں اللہ تعالی نے دین کی سمجھ بوش پیدا کرنا دین کو سکھنا سکھانا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے اور وہ بھی ڈڑتے تو اب دیکھیں غور سے سنیں اس آیت میں اللہ تعالی کا کیا مطلب ہے تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ دین کی تعلیم کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لئے مراقض قائم کیے جائیں تاکہ لوگ گاؤں سے دیاتوں سے دور دراز کے علاقوں سے جہاں ایسے سکھنے سکھانے کے سہولت موجود نہ ہو استاد نہ ہو سفر کر کے کسی ایک جگہ پر جمع ہو وہاں پر دین سکھیں اپنی سکھنے کے بعد واپس جا کر اپنے علاقوں میں دوسروں کو بھی سکھا ہے کیونکہ دین میں سمجھ بوجھ ہر انسان کا حق ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کی عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو اب جب طریقہ معلوم ہوگا جب وضو کا طریقہ ہی معلوم نہیں تو وضو درست نہیں ہے اور اگر وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں اور اگر وضو درست ہے زکاة ہی نہیں دیں گے اس کی اہمیت ہی نہیں پتا تو اس پر توجہ نہیں دیں گے حاج اور اسی طرح باقی دن کے ان چیزوں کا تعلیم کو عام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یہ ایک فریضہ ہے اس لئے اس میں جان اور مال دونوں لگانے کی ضرورت ہے جس کو اللہ جتنا بھی موقع عطا کرے اور یہ تقسیم کار یہاں بتا دی گئی وقت بتا دیا گیا کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں خوش لوگ میدان جنگ میں جا کر زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ذہنی طور پر زیادہ مضبوط سٹرانگ ہوتے ہیں اور انٹرلیکچر زیادہ ہوتے ہیں زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کا شوق زیادہ رکھتے ہیں یا درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا کام بہترین طریقے پر کر سکتے ہیں تو انہیں ایسے سرکرز بنانے چاہیے ہیں ایسی جگہیں ایسے سنٹر ایسے مقامات ایسے مراکز بنانے چاہے کہ جہاں پر یہ کام ہو اور ہمارے پاس مرکز نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا گھر کو ہی یونیورسٹری اور بنا لی کیا آپ سلسل کی زمانے میں یونیورسٹری تھی نہیں تھی نا تو یہ آیت نمبر اس کو جو ہے انڈرلائن کر لیں کہ ضروری تھا کہ اہل ایمان کے سارے کے سارے ضروری نہیں تھا کہ نکل کھڑے ہوتے اور پھر کیا ہے کہ واپس جا کر کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے حرصے میں کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ بچاتے اور وہ بھی ڈڑتے یعنی کہ سارے لوگ جا کے چلے جائیں علم سکھنے کچھ لوگ جائیں بستی کے پھر وہ واپس آ کے اپنی بستی میں علم سکھائیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہی آیت ہے نا یہی ہے سارے مومن نکل پڑے ہوتے یہاں پہ نفر کا مطلب ہے جنگ کے لئے نکلنا نفرن ہے نا جنگ کے لئے نکلنا فلولا کیا ہے فلولا نا نفرہ من کلی فرقت پھر کیوں نہ نکلی ایک جماعت ہر بڑے گروہ میں سے کہ وہ دین میں سمجھ بوچ پیدا کرے کیونکہ سب لوگوں کا شہروں میں آ کر یا بڑے مراکز میں آ کر سکھنا آسان نہیں ہر شخص کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں اور ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی کہ وہ گھر نہیں شو سکتے تو جن لوگوں کو اللہ نے موقع اور توفق دی وہ گھر چھوڑ کر سیکھیں اور واپس جا کر لینزرو قوموں اپنی قوم کو اپنی بستی کو اپنے علاقے کو اپنے لوگوں کو اپنے خاندان کو سکھائیں اذا رجعو الہم جب ان کی طرف لوٹ کر جائیں لَعَلَّهُمْ يَا ذْرُونَ تاکہ وہ بھی ڈرنے لگ جائیں کس سے اللہ سے یعنی اللہ کا ڈر اس دین کے علم کی وجہ سے جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے ان کے اندر بھی آ جائے اور اس علم سکھنے کی فضیلت کتنی جو شف صبح کے وقت اس لئے مزید کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے اس کے لئے پورا حج ادا کرنے اس پر کتنا حجر ملنا ہے آپ کو حاج کرنے کے برابرانی کتنا ایمان پختہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھتے ہی چلے جائیں اور بہت سارے علم سکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پوچھنے سب سے صحیح ہے آ رہے ہاں چلے ہیں اچھا لگ رہا ہے اور پھر یہ انبیاء کا ویسہ ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور بے شر انبیاء کی وراست دھرم و دینار نہیں ہوتے بلکہ ان کی مراث علم ہے اور ہم کیا لے رہے ہیں اس وقت وراست لے رہے ہیں کس کی انبیاء کی وراست لے رہے ہیں انبیاء دھرم و دینار نہیں ہوتے ہیں بہترین مال ہے جو حاصل کر رہے ہیں مال سے ہم خوش ہوتے ہیں لیکن علم کا لفظ چھوٹا سا لگتا ہے حالانکہ علم مال سے بڑھتر ہے حاصل کرنا زیادہ بڑی دورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے تو ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے سبحان اللہ اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے حر ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوتوہ کے اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چڑھا تو شرک کو ختم کرنا ہے یہ کب ہوگا جب صحیح توحید کا علم ہو قرآن کا علم ہو تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے حریص ہونا چاہئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں دین کے علم کو عام کریں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منقین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ ان متقیوں کے ساتھ ہے جب کوئی صورت نازل ہوتی تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فیل واقع ہر نازل ہونی واری صورت میں دل شاد ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے ان کے سابق نجاست پر ہر نئی صورت میں ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ مرتے دم تک کفری میں مقتلا رہیں گے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں یعنی منافقین کا طریقہ تھا کہ بجائے اس کے کہ خوشوں کے نئی صورت آئی وہ پریشان ہوتے تھے کہ پھر مزید اب کیا بات آ جائے گی کونسا حکوم کونسی ذمہ داری پڑ جائے گی یا ہماری کوئی برے بات تو نہیں کھل جائے گی تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو دیکھ تو نہیں تو کہیں تم ان کو دیکھ تو نہیں رہے تو چکے سے نکل بھاگتے ہیں کہ کوئی کام ہم پر نہ آ پڑے اللہ حکم دے جان لگانے یا مان لگانے یا ہمارا نام نہ لکھا جائے اس میں کہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں لا یفقہون تو نہ سمجھی جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خوش نہ پڑو وہ نہ حساب دینا پڑے گا کہتے ہیں نا تو منافقین کی علامت بار بار قرآن میں لا یفقہون بتائی گئی اس سے پتا چلتا ہے کہ لا یفقہون ناسمجھی عذاب ہے باعث زلت ہے باعث رسوائی ہے خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم چکے سے بھاگ نکلیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں تو ہم بھولے بن کر کہیں دے کہ اللہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو کیا فرماتا تھا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاخ ہے یہ ہے ایک لیڈر کی محبت اپنے فالوئرز کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مولم نہیں تھے وہ اپنے ایک ایک طالب علم کے ساتھ ایک ایک صحابی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے تھے ان کے بارے میں کنسرنٹ ہے اور اگر نے کوئی تکلیف ہوتی تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی تھی یہی اخلاق و قدر ہم سب کا بھی ہونا چاہیے کہ تمہاری فلاہ کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہے اگر ابھی تم سے مو پھرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے لئے اللہ ہی کافی ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہ مالک عرش عظیم کا فَخُلْ حَسْ بِيَ اللَّهُ لَا إِلَا اللہ زور سے اِلَّا هُوَا عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْعَشِرَجْبُ ابو حریرہ رضی اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کو صبح ساتھ بار اور شام کو ساتھ بار پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے حموم و فکر و مشکلات ہم و غم کو کافی ہو جائے گا ہم تو پڑھتے ہیں نا اذکار نہیں اب ہے سورت الیونس بسم اللہ سورت الیونس ہماری شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورت الیونس تلاوت الاسلام تلك آیات کتاب الحكیم اکان لنا اعجبا ام اوحينا الى رجل منهم ام انذر الناس و مش الناس الناس و مش الناس و مش الناس و من由 ان لهم قدم صدق عند رب قل الكافرون ان هذا لساحر رب قبير و بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بنتا مہرد ہیں فرمانے والا ہے الف لام روح یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں کیا لوگوں کے لئے عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑھے ہوئے لوگوں کو چوکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس سے سچی عزت اور فرسر فرازی ہے کیا یہی وہ بات ہے جس پر منقریب نے کہا کہ یہ شخص تو خلا جادوگر ہے اچھا یہاں پر یہ لفظیں تلاوت میں بھی آپ نے سنا نا کہ قدم صدقن کیا ہے دیکھیں قدم صدقن قدم صدقن کے مالک کی مانی کہے گے بلند مرتبہ عجر حسن اور وہ عمال سالہ جو ایک مومن آگے بیشتا ہے تو یہ صدقن پانچ طرح سے قرآن میں آیا ہے مخرج صدقن متخل صدقن قدم صدقن نسان صدقن مقض صدقن اور آپ کی قرآنی و مسلم دعا میں بھی ہے ایک دعا ربی اتخلنی مخرج صدقن واتخلنی متخل صدقن تو دو تو آپ کو وہی مل گئے قدم صدقن آپ کو یہاں مل گیا ٹھیک ہے اور جو ہے صورت شوہرہ میں ہے لسان صدقن اور مقض صدقن صورت القمر میں ٹھیک ہے تو یہ پانچ طرح سے آیا ہے میں بعد میں ابھی مت لکھیں میں آپ کو بعد میں اس کو بتا دیوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے جنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستویوہ اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے کوئی شفایت کرنے والا نہیں اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفایت کرے یہی اللہ تمہارا رب ہے لہذا تم اس کی عبادت کرو پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے اسی کی طرح تم سب کو پلٹ کر جانا یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے بے شک پیدائش کی اتداء وہی کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا تاکہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے ان کے پورے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ خالتا ہوا پانی پیئے اور دردنا سزا بھکتے ہیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے والذی جا اللہ شمس دیاؤ والقمرہ نورہ وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے تو اپنے نہیں بلکہ ماں مقصدی بنایا وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں اس لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے یقیناً رات اور دن کے علم پیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غلط بینی سے بچنا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے مننے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پہداش میں جن کا اتصاب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے طرز عمل کیا تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اللہ سے ملاقات کی کوئی توقع ہی نہیں خیال ہی نہیں ذہن سے ہی نہیں گزرتا ایمان ہی نہیں اس پر اور اس کی تاریخ ساری توجہ کہاں ہے وردو بالحیات الدنیا صرف دنیا دنیا واتمان نوبیہ اور اس پر پرے مطمئن ہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں اور قرآن سے کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ ہے واللزینہم آیاتنا غافلون ہماری نشانیوں سے غافل ہیں کائنات کی ہو کتاب کی ہو اولائے کا ماواہم النار ایسے لوگوں کا ٹکانہ آگ ہے یہ ایک پورا طرز زندگی ہے جس پر سزا بتائی جاری تو ہمیں غفلت کی زندگی نہیں جنا کیونکہ غفلت کی زندگی وہ بسر کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو ایسے لوگوں کا ٹکانہ پھر آگ ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں ملے گا اِنَّا لَذِينَا مَنُوا مِلُوا سُوَالِحَاتِ يَهْدِيم رَبُّون بِی ایمانِ اور یہ بھی حقیقت ہے ایمان لاتا ہے عملِ سوالِق کرتا ہے جب عملِ سوالِق کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان کی اندر کی نیکی کا شوق بڑھتا ہے اس طرح انسان کی زندگی سیدھے راستے پر چلتی چلی جاتی تو ایمان کی وجہ سے ہدایت ملے گی یعنی پہلے ایمان لائے لا الہ اِلَهَ اِلَّا پڑھا تو اس کے تقاضے کے طور نماز پڑھی عبادت کی تو ایمان اور بڑھا اور جب ایمان بڑھا تو نماز سے اٹھ کر زندگی کے باقی جتنے بھی پہلو ان میں بھی اچھے اچھے کام کرنے ہیں اور دور لگانے ہو اور پھر جب اللہ نے بلایا پھر واپس آگئے تو ایمان عمل کو اور عمل ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور ایک اور دوسرے کے مددگار ہوتے تو انسان کو سیدھی راہ ملتی چلی جاتی تجریم انتحتہم الانہار ان کے نیشے بہرے نہرے بہرے ہوگی فی جنات النعیم نعمت بھری جنتوں میں دعواؤں فیہ سمانت اللہم وطحیتوں فیہ سلام واخر و دعوان آن الحمدللہ یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے اس لئے ہم ہر درس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں سب لوگ وہ پڑھتے ہیں واخر و دعوان آن الحمدللہ دنیا میں بھی ہمارے خاتمہ اس بات پر ہونا چاہیے الحمدللہ جب ہماری کوئی تعریف کرے جب کوئی ہم سے پوش ہو تو کیا کہنا ہے الحمدللہ تعریف تو اللہ کے لئے الحمدللہ کہہ کر ایک کام شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے اچھا کام کیا دوسرا ہے کہ اصل تعریف اللہ کے لئے تو جو لوگ دنیا میں یہ طرزیں مال اختیار کریں گے واخرت میں بھی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ راستہ ہمیں دکھایا تو ہم یہاں پہنچے ہمارے اندر کوئی کمال نہ تھا اگر کہیں اللہ اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مولت عمل کبھی ختم کر دی گئی ہوتی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے یہ ہے مشکل نہ کہ فائدہ ورنہ ہم کہاں یاد دکھتے ہیں مگر جب ہم اس کی مسئیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا یہ بھی اللہ تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لئے ان کے کرتوت خوشنبہ بنا دیئے گئے لوگوں تم سے پہلی قوموں کو جو اپنے وقت میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور اس کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لاکر ہی نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائے اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دیئے کہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو کس کو اہلِ عرب کو جب انہیں ہماری صاحب صاحب باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کرو یعنی جو آخر قرآن کے مطابق خود کو بدلنے کی بجائے قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ کہیے میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولنات ان کے عذاب کا ڈھرے اور کہیے مشیط یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھرے یا اس کی آیات کو جھٹلا ہے بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلا نہیں پاتے کامیاب نہیں سکتے پھر ان کے شرک کا ذکر آ رہا ہے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پر استش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع کہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں یعنی جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ سفارشی ہو پاک ہے وہ اور بالاتر اس شر سے جو یہ لوگ کرتے ہیں ابتداء میں سارے انسان ایک ہی امت ہے بعد میں انہیں نے عقیدے اور مسلک بنا لی اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات تینا کر دی گئی ہوتی تو جس میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسئیبت کے بعد جب ہم کو رحمت کا مزاد چکھاتے ہیں تو فوراں ہی وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہیں اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بن کریں یعنی تم اللہ کو دھوکہ نہیں سکتے دے سکتے تم اللہ کے خلاف کوئی تدبیر اور سازش کر نہیں سکتے اللہ سبحانہ وتعالی تم سے بڑھ کر مدبر ہے تدبیر کرنے والا اور تمہاری ساری چالوں کو توڑنا جانتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی تری میں چلاتا ہے چنانچہ تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعدیں موافق پر فراہوں شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یقائق بعدیں مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگنے لگتے ہیں وہ مسافر سمجھنے لگتے ہیں کہ طوفان میں گر جائیں اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کر کے اسے دعائیں مانتے ہیں کہ اگر تُو نے ہم کو اس نجاز سے اگر تُو نے اگر تُو نے اگر تھیر میں دیکھ لوں نا آج بھی اوپر چلا گیا وہ ریکوارڈنگ ہوئی نہیں پڑا چلے اللہ کی مرضی جب کرنا چاہتی ہوں اس وقت کرتی ہوں چلے دوبارہ پڑتی ہوں چلے اللہ کی جیسی مرضی صرف اور مسافر سمجھنے لگتے ہیں جب طوفان میں گھر گئے ہیں اس وقت جب اپنے دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کر کے اسے دعائیں مانتے ہیں کہ اگر تُو نے ہم کو اس بلا سے نجاز دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائے گے یعنی مسیبت میں پھر وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں دعاو اللہ دعاو اللہ مخلصین اللہ دین پھر انہیں کوئی اور یاد نہیں آتا اب اصل میں اس کا یہ شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کا بتایا گیا سمندر میں اکرمہ بن ابو جحل جب مکہ فتا ہوا تو یہ وہاں سے گزر رہے تھے کس کے بیٹھے ہیں ابو جحل کے بیٹھے ہیں اکرمہ باہر کسی جگہ اچھا وہ گزر رہتے ہیں باہر کسی جگہ جانے کے لئے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانوں طوفانی ہواوں کی زد میں آگئے ٹھیک ہے جس پر ملانے کشتی جس پر ملانے کشتی میں بیٹھنے جو سوار ہونے والے لوگ تھے ان سے کہا کہ آج اللہ وائد سے دعا کرو کیونکہ طوفان سے وہ ہی تمہیں بچائے گئے یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے لیکن مسئبت میں کیا کرتے تھے اللہ وائد کو تو اس نے کیا کہا ملانے کشتی والے نے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچائے اللہ وائد سے اللہ وائد سے دعا کرو اس کے سوا کوئی نہیں بچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں اگر سمندر میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خوشکی میں بھی یقینا نجات دینے والا ہے وہی ہے اور یہی بات تو محمد صلی اللہ صلی اللہ وائد کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ جا کر واپس جا کر اسلام قبول لوں گا شنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگئے یہ ابود دعود و نسائی نے اس کو ریکارٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو جان لو کہ بے شک اللہ غافل دیل کی دعا نہیں سنتا تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ کہ ایسا شرط جو اللہ کا انکاری ہوتا ہے ہر منقر بھی ہوتا جب مسئیبت پڑتی ہے تو پورے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا آتا ہے اور اچھی سنتا بھی ہے تو اپنے بندوں کو کی نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا نا مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی جو حق سے منعرک ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے لوگوں تمہاری بغاوت الٹی تمہارے خلاف پڑھے یہ دنیا کے چند روزہ مزے ہی لوٹ لو پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جینور سب کھاتے تھے خوب گھنی ہو گئی پھر این اس وقت جب زمین اپنی باہر پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھی ان کے مالک سمجھ رہے کہ اب ہم اسے قائدہ اٹھانے پر قادر ہیں یقایت رات کو یادین کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس کو ایسا غارت کر کے رگ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول ترسیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سوچنے سوچنے سمجھنے والے ہیں اور اللہ دار السلام کی طرف بلدعوت دیتا ہے یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے دنیا کے اخیر فائدے چھوڑ کر اس ہمیشہ کی جنت کی طرف جو اور وہ جس کو چاہے سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا اختیار دی رویہ اختیار کیا ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے مزید فضل جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار ہے رسول اللہ صحیح نے فرمایا جنت میں چاندی کے دو بھاغ ہوگے جن کے تمام برطن دوسرے اور دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو بھاغ سونے کی ہوں گے جن کے برطن ساری چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت ادن میں جنتیوں کے اپنے رب کی دیدار میں کوئی چیز رکابت نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور کس طرح کہے گا اس کی حقیقت تو اللہ کو مارکہ ان کے چہرے پر رسیہ ہی اور ذلت نہ چاہے گی اللہ انہیں عزاز و اکرام بخشے گا وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے ذلت ان پر چھا رہی ہوگی مگر اللہ ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہرے پر ایسی تاریخی چاہی ہوئی ہوگی جیسے رات کا سیاہ پردہ ان پر پڑے ہو وہ دوزک کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز ہم ان سب کو ایک ایک ساتھ اپنی عدالت میں کھٹا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تو تمہاری اس عبادت سے بلکل بے خبر تھے یعنی دنیا میں جن جن فرشتوں کی دیوتا اور دیوی قرار دے کر لوگ ان کی پجا کرتے ہیں قیامت کے دن وہ فرشتے بلکل انکار کر دیں گے جن انسانوں کو بزرگ پیر فقیر مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس سے بری زمہ ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم تو بلکل بے خبر تھے ہمیں تو معلومی نہیں کہ تم کیا کر دیں اس وقت ہر شاہ سب نے کیے کا مزا چخ لے گا سب اپنے حقیقی مالی کی طرف پھیر دیے گئیں گے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے پہ بھم ہو جائیں گے ان سے پوچھو کون تم کو آسمان وزمینوں میں رس دیتا ہے یہ سماعت اور بینائی کی قوت ہے کس کے اختیار میں کیا یہ فرشتے دے رہے ہیں یا کوئی انسان دے رہے ہیں یا کوئی بزرد اگر بزرد دیتے تو ان کی اپنی نگاہیں کیوں کمزور ہو جاتی وہ کیوں بیمار پر جاتے ہیں وہ کیوں مر جاتے ہیں وہ قبر میں کیوں چلے جاتے ہیں ساری طاقت اور اختیار ہر نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ تعالی ہے اس سے جب بھی کوئی حاجت ہو تو صرف ہمیں اللہ سے مانا چاہیے اور جب بھی مسئیبت سے بچنا ہو تو کسی کو نہیں پکارنا ہے صرف اللہ کو کون بے جان میں جاندار کو جاندان میں اسے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پریش کیوں نہیں کرتے تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گنرائے کے سوا باقی کیا رہ گیا اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آگئی اور وہ مان کر نہ دیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں سے کوئی جو تخلیق کی بردہ بھی کرتا ہے کچھ پیدا کیا ہوا ہے اور پھر اس کا یادہ بھی کرتا ہے یعنی ختم کر کے پھر دوبارہ بنا سکتے کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی بردہ کرتا ہے اور اس کا یادہ بھی کرتا ہے پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں ایسا بھی کوئی ہے جو حقی طرف رہنمائی کرتا ہو کہو وہ صرف اللہ ہے جو حقی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بھلا بتاؤ جو حقی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پہلی کی جائے یا وہ جو خدراؤ نہیں پاتے اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے اگر تمہیں کیا ہو گیا اور آخر تمہیں کیا ہو گیا کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ محس قیاس اور غمان کے پیشے چلتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ غمان حقی ضرورت تو خوش بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا ہے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصنیف اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کے طرف سے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا کہو اگر تم اپنے اقزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لئے بلا لو اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کی گرت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے جھتلا دیا اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ جھتلا چکے ہیں پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا ان میں سے خوش لوگ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا رب ان مفصدوں کو خوب جانتا ہے اگر یہ تجھے جھتلاتے ہیں تو کہہ دیں میرا عمل میرے لئے اور تمہارا عمل تمہارے لئے جو کچھ میں کرتا ہو ان کی ذمہ داری سے بری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کی ذمہ داری سے میں بری ہوں بری ہوں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں مگر کیا تم بھیروں کو سناوگے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر کہ آپ اندھوں کو رابط آئیں گے جو خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو حقیقت یہ کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے پر ظلم کرتے ہیں آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے اور جس روز اللہ ان کو اکھٹا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا کہ یہ محض گھری بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو بس اتنی سی دیر کہ لوگوں کو پہنچانا ہی تھا اور بات ختم اس وقت تحقیق ہو جائے کہ فلوا کے سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کچھ اٹلایا اور ہرگز رائے راستہ پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں دلڈھرا رہے ہیں ان کا کوئی حسام تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں پہرحال انہیں آنا تو ہماری طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر پورے انصاف کے ساتھ اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا یعنی جب پیغمبر آتا ہے دعوت دیتا ہے کچھ لوگ مان لیتے کچھ نہیں مانتے جو نہیں مانتے انہیں محلت دی جاتی بار بار سمجھائے جاتا ہے اور بالاخر پکڑ لیا جاتا ہے یہ پکڑ پھر ظلم نہیں ہوتی جیسے قوم نو علیہ السلام سمود آدھ اور قوم فیرون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب ہوگی کب پیامت آئے گی کب عذاب آئے کہیے میرے اختیار میں خود اپنا نفان مشیت پر موقف ہے یعنی اختیارات کا مالک تو سراسر اللہ ہی ہے ہر مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تاخیر بھی نہیں ہوتی ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تم کیا کر سکتے ہو آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچائیں گے عذاب بھی ایسی چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے اسے تو پناہ ماننی چاہیے نا کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے اب بچنا چاہتے ہو اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اسے بچا ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضی کر رہے تھے پھر ظالموں سے کیا کہا جائے گا اب ہمیشہ کہ عذاب کا مزا چکھو جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ ضرور میں آنے سے روک دو اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لئے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو دلی دل میں پچھتے ہیں مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہیں وہی ہے زندگی وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیت آ چکی ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفاہ ہے کونسی چیز قرآن بیماریوں کے علاج کا ذریعہ یہ آیتیں شفاہ دیئے یقینی شفاہ بھی ہے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے دنوں کے امراض کی شفاہ ہے جو اسے قبول کر لے تو اس کے لئے رہنمائی اور رحمت بھی ہے اچھا اس کے بعد اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں اس کو انڈرلائن کریں یہ بڑی آیت ہے قرآن کے لئے کل بی فضلی لائی و بی رحمتی و فبی ذالک فالی افرہ خیر من ما یجمعون یہ اس سے بہتر ہے جو جماعتیں یہاں خوش خبری دی گئی ہے اے نبی ان سے کہیے کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لئے اتارا ہے اس میں سے خود تم نے کسی کو حلال کسی کو حرام ٹھہرا لیا ہے ان سے پوچھئے اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یعنی اللہ کے قانون کو اپنے آت میں نہیں لے سکتے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا بانتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ خیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا اللہ تو لوگوں پر اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے اے نبی اے نبی آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے لیتے سوتے جاگتے کوئی بھی حال اچھی حالہ تو تکلیف کراتے ہو کوئی بھی سا اور لوگوں کو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سب کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں نا ہر چیز کو اس کے بعد سنو جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے تقویہ کا رویہ کیا کیا ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے دنیا اور آخر دونوں زندگیوں میں ان کے لئے بشارتی بشارت ہے اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیادی اے نبی جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں مرتبے اور منازل وہی دینے والا ہے وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اللہ کے ہاں بلند مرتبہ مراتب اور منزل کی وجہ سے انبیاء اور شہدہ بھی ان پر رشت کرئیے اتنے بلند مرتبے پہ ہوں گے صحابہ کرام نے عزت کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے اور جو ہے کیا کرتے تھے ان سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھا صرف اللہ کی کتاب تھی اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ان کے چہرے پور ہوں گے یہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے جب لوگ خوف انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ غمین اور پریشان ہوں گے انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی پھر آپ سب سے یہی آیت تلافت فرمائی اللہ انہا علیاء اللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے ہم بھی اسی لئے جمع ہوئے نا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آگر ہو دعا آگر ہو اسمانوں کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب کے سب اللہ کی مملک ہے اور جو اللہ اور اللہ کے سوا کچھ ہے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نیرے بہم و غمان کے پیروکار ہیں اور میں اس قیاس آرائیہ کر دے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت سنتے ہیں کہ انہوں لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے سبحانہ پاک ہے وہ اسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارے پاس آخری اس قول کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ کے مطالق وہ باتیں کہہ دے وہ جو تمہارے علمیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترابانتے ہیں وہ ہرگز فلاہ نہیں پاسکتے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کرنے پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا اتقاب وہ کریں ان کو سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنا اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوام سے کہا کہ اے برادران قوام اگر تمہارے درمیان اگر تمہارے درمیان دہنا اور اللہ کی آیت سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے نازلے ناقیابیلے برداشت ہو گیا تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہے اس کا کوئی پہلو تہی تمہاری نگاہ سے پوشیدان آ رہے پھر میرے خلاف اس عمل کو عمل میں لیا مجھے ہرگز محلت نہ دو تم نے میری مجنسیت سے مو مو موڑا مو موڑا تو میرا کیا نسان ہے میں تم سے کسی عجر کا طلبگاہ نہیں تھا میرا عجر تو اللہ کے سن میں ہے مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کے رہا ہوں انہوں نے اسے چھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنا لیا ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تھا بس دیکھ لیں جنہوں نے ان کو کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا ان کو مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا پھر نو علیہ السلام کے بعد مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا گیا ان کے پاس کنی کنی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں یعنی جو لوگ حق کا انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ ان کا دل بھی سک کر دیتا ہے ان کے لئے زاوہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے حق کو سمجھا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمن کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پس جب ہم نے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو خلا جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو یعنی حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے کیا یہ جادو ہے جادوگر کبھی فلا نہیں پا سکتے انہوں نے جواب میں کہا تو اس لئے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے یعنی موسیٰ اور حارون علیہ السلام تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں فیرون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے تم پھینکو جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیا تو موسیٰ نے کہا اے علیہ السلام یہ جو کچھ تمہیں پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ان قریب اسے باطل کر دے گا اللہ مفصدوں کے کام کو صدھنے نہیں دیتا اللہ اپنے فنمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقُ کا بھی کلماتی وَلَوْ قَرِيَ الْمُجْرِمُونَ فَمُجْرِمُونَ کو وہ کتنا ہی ناغوار کیوں نہ گزرے پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نواجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا فیرون کے در سے خود اپنے قوم کے سردار سردار اور وہ لوگوں کے در سے جنہوں نے خوف کیا تھا کہ فیرون انہیں عذاب میں مقتلع کرے گا واقع ہے کہ فیرون زمین میں غلبا رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے نہیں تھے یعنی وہ واقعی بڑا طاقتور اور دنیاری ادبا سے ظالم تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر امان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمانوں انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے فتنوں سے بچا اور اپنی نعمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لئے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھرالو اور نماز قائم کرو اہل ایمان کو بشارت دے دو یعنی جو گنہوں نے گھر میں حکم دیا کہ مزید اور مرتض ہونا ہی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ فیران تو ظالم تھا اب یہاں فیران اور اس کے سرداروں کے بھی بھٹکنے کی وجہ بتائی جاری کہ وہ ہے دنیا کی زینہ اور دنیا کی محبت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فیران اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری را سے بٹھائیں اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مور کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تکے درناک عذاب نہ چکلے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پہلی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فیران اس کے لشکر کو زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فیران ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا اللہ کو اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے اور میں بھی سرعطات جھکا دینے والوں میں سے ہوں اور میں بھی مسلمان ہوں یعنی مرتبہ فیران نے بھی اسلام کا اضرار کیا ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تک تو تم نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپاعت کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لئے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہی ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفرت برات رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ قول سچا ثابت ہوا اور فیران کی لاش پیزر ہے جو دوبنے کے بعد نہیں تھی اور اس کی صداقت کے طور پر جب اس کی ممی کے جسم سے ممک کی طے بہری تھی اس سے پتا چلا کہ یہ فیران وہی فیران ہے جو دوب کر مرا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹکانہ دیا پھر انہوں نے بہا مختلاف کیا مگر اس وقت جب ان کے پاس آ چکا تھا یعنی دین میں جو تو فرقہ بازی کی وہ علم آنے کے بعد کی تو یہ تو اور سب سے بڑا گناہ ہے نا یقیناً تیرہ عرب قیامت کے روز ان کے دنیاں اس جس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے اب تجھے اگر اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں فیل واقعہ یہ تیرے پاس حقی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے ہے لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا ابنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی بھی آ جائے وہ کبھی ایمان لاکر نہیں دیں گے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا دیکھ نہ لیں پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفامن ثابت وا ہو یونس کی قوم کے سوا اس کی قوم اس کی کوئی مثال نہیں ہو کوئی اب جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی رسوائی کا عذاب دال دیا اور اس کو ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا اگر تیرے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرمابرداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی زبردستی مومن نہیں زبردستی مومن بنا دیتا پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن مومن ہو جائیں وہی نفس اللہ کے ازن کے بغیر ایمان بھی ایک نعمت ہے اللہ کے اختیار میں ہے اور ایمان بھی ایک نعمت ہے جو جس کے بارے میں اللہ ازن دے دے اسی کو ملتا ہے جو طالب ہوتا ہے اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے ان سے کہیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لئے نشانیاں اور تنبیات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں یعنی پھر انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتا اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس جس کے منتظیر ہیں کہ وہی دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے گزرے لوگوں دیکھ چکے ہیں ان سے کہیے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں تو جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ ہم امنوں کو بچا لیں اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی میں نہیں کرتا بلکہ اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں رب کا تعریف ہے کہ جس حال میں تمہاری موت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا آخر وہ دن آنا ہی ہے اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو اور ہرگز ہرگز مشرقین میں سے نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی بستی کو نہ پکارو جو تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان شرقی تردید کی جاری ہے دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے سجدہ بھی کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے قربانی بھی نہیں کر سکتے تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ ہی کے لئے کرنا چاہتے اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اگر وہ تیرے حق میں بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہ درگزر کرنے والا اور ہم فرمانے والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب جو سیدھی راہ افتیار کرے گا اس کی راستہ بھی اسی کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کی طرح لئے طباقوں ہیں اور میں تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہوں اور اے نبی آپ اسی رضایت کی پیری کیجئے جو تمہارے طرف بزریاں وہی بھیجی گئی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفسد اشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور با خبر حسی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کے لئے میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں یہ صورت الحود ہے نا اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اس کی طرف پلٹا ہو تو ایک مدت خاص تک تمہیں سامان زندگی دے گا اور صاحب ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا یہ ہیں استفار کے فائدے کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ کی نمتوں سے نوازے گا لیکن اگر تم مو پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں یہ بڑے ہولناک دین کی عذاب سے ڈٹھتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے وہ سب پوچھ کر سکتا ہے حسن بسی نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو عزت پر رکھا تھا تو وہ سارا رستہ دو جملے بولتا گیا جو اس کو حمال رکھا تھا ایک حمال کے ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں حسن بسی کے ساتھ حسن بسی کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا سارا رستہ بولتا تھا الحمدللہ استغفراللہ الحمدللہ استغفراللہ تو حسن بسی نے کہا کہ کیا بات ہے تم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہی دو باتیں کرے جا رہے ہو یعنی یہی دو وظیفے پڑھ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے آدھا قرآن حصہ کر دیا اور میں حصہ کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچاؤ کہ بندہ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے یا نعمت کی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں یا نعمتیں مل رہی ہوتے ہیں یا اسے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے حسن بسی کہنے لگے کہ اے حسن یہ مسدور تم سے زیادہ سمجھدار ہے یا ہم پر کوئی مشکل ہوتی تو ہماری گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں یا تو استقوار اس مشکل کو دور کر دیتا ہے یا پھر ہمیں کوئی نعمت ملی ہوتی تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہے تو حلم دلاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مزدور تم سے بھی زیادہ سمجھدان نکلائے جبکہ وہ اتنے بڑے عالم تھے تو یہ استقوار فائدے ہیں کہ فائدے ہیں قصر سے استقوار کرنے آیت نمبر چاہ پانچ دیکھو یہ لوگ جب اپنے سینوں کو مورتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے تو وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے مکہ میں لوگ جو کیا کرتے تھے کہ جب آپ کو دور سے آتا ہوا دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے مو پھیڑ لیتے تھے یہ بابتہ جائے مو چھپا لیتے تھے اور کپڑے میں مو دے دیتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ بتایا گیا تھا کہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی مان کے نہیں دے رہی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا ٹھیک ہے عذاب آئے گا تو کیا ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب آنے اللہ طرح فرشتوں کو کہہ دیتے رسولوں کو کہہ دیتے ہیں عذاب آرہا ہے قوم سے نکل جائے تو اللہ کا حکم آنے سے پر قوم کو چھوڑ کے چلے جو پر کشتی پر سوار ہوئے نا تو کشتی بھاری ہو رہی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھاری ہوتی تو ایک آدمی کو کہہ دیتا تھا کہ ڈوب جاؤ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگ کے آیا تو وہ تو سچے تھے نا تو وہ ڈوب گئے تو کیا ہوا کہ مشلی نے ان کو نگل لیا تو پھر انہوں نے کہا لاہِ لاہِ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا انہی کو تم رضو آلی ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہتے تو مشلی کے پیت میں رہتے ہیں تو پھر وہ جو ہے اپنی قوم کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قوم نے معافی مانگ لی تھی کیونکہ ان کو ڈال لگا کہ ہمارے وینمر ہم سے روٹ کے چلے گئے ناراض ہو کے چلے گئے تو ہم پہ عذاب نہ آئے ویسے بھی عذاب آنے والا تھا تو انہوں نے معافی مانگی تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمی 98 میں کہ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان نہیں ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفامن ثابت واہ ہو یہ یونس کی قوم کے سوا کوئی نہیں ہے کہ عذاب دیکھے جلدی سے ایمان دے آئے تو یہ اس کا واقعہ ہے ٹھیک ہے نینٹی ہے ماشاءاللہ سب کچھ پورا ہو گیا واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم محبابی حمدی کا نشدو اللہ علیہ اللہ علیہ نستقفیوکا و نتوہو الیک تلاوت سن لیتے ہیں ہم لوگ جلدی سے لیکن قد نبأنا اللہ من اخباركم وسیرى اللہ عملكم ورسول ثم ترجون اللہم بلغنا رمضان 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 پس ازان کو پانچی منٹ ہوئے ماشاءاللہ ختمہ پانچی منٹ ہوئے نا ازان کو اتنا لمبا